ایک یا دس چینل آپ مونیٹائز کر سکتے ہو ویڈیو پہلے بناتے ہیں سوچتے بعد میں تب ہی دھکے کھاتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے غریب پیدا ہو کے غریب مر جانا جرم ہے اسلام علیکم اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور غریب ہیں اور اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور ضرور آپ مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو سے آپ کو کامیابی کے راز بھی پتا چلیں گے یوٹیوبر کی سٹرگل بھی پتا چلے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج جو میں ہوں ساہے ویند ٹیک ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا میں بھی ایک انجان سا آدمی تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا میری زندگی کی سٹرگل دو ہزار تین میں سٹارٹ ہوئی پچھلے سال کا جو جولائی کا مہینہ ہے نا اسی مہینے ہیں میری زندگی بدلی اور میں یوٹیوب کے اوپر کامیاب ہوا کیسے ہوا اور کتنے لاکھ ایک سال میں کمائے سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں اور کامیاب ہونے کے طریقے بھی بتاتا ہوں آپ کو ہماری زندگی بڑی ہی پرسکون نظر آتی ہے لیکن یہ ہمیشہ سے پرسکون نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے سٹرگل ہوتی ہے ایک کہانی ہوتی ہے ہر بندے کی ہے آپ بھی محنت کر رہے ہو ایک دن آئے گا جب آپ اپنے ویورز کو اپنے سٹرگل کی کہانی بتاؤ گے کیونکہ آپ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کیا تھے اب کیا ہے یوٹیوب پر کیسے آئے کیسے کامیاب ہوئے کیونکہ اسی کہانی کے اندر لوگوں کی گروتھ چھپی ہوتی ہے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں خود کو چارج کرتے ہیں کہ ہاں یار ساہر رند بھائی بھی پہلے ایسے تھے اب جا کے فیمس ہوئے ہیں اور اب جا کے پیسہ کمانے کے قابل ہوئے ہیں تو یہ جو سٹرگل ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آپ لوگوں نے اتنی دکتیں نہیں دیکھی ہوں گی جتنی میں نے دیکھی ہیں میری زندگی دو ہزار تین میں میری سٹرگل سٹارٹ ہوئی جب میں نے پڑھائی چھوڑی میرے پاس کچھ نہیں تھا کوئی ہنر نہیں تھا میں نے اینٹوں کے بٹھے کے اوپر مزدوری کرنا سٹارٹ کی اس ٹائم ہزار اینٹ بنانے کا ایک سو تیس روپیہ ملتا تھا اس میں تیرہ گھنٹے کام ہوتا تھا اور دس گیارہ گھنٹے ریسٹ ہوتا تھا مجھے وہ کام اچھا نہیں لگا مجھے لگا کہ نہیں یار میں اس کام میں اپنی زندگی بہتر نہیں کر سکتا تو میں نے کراچی کی طرف موف کیا کراچی جا کے میں نے کبار کا ٹھیلہ لگایا گلیوں میں پھیری سٹارٹ کی یہ جو آپ کے گلیوں میں آوازیں نہیں لگاتے تین ڈبہ بیچ یہ وہ اس طرح کی تو میں چھپاتا نہیں ہوں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ چارج ہوں موٹیویٹ ہوں کچھ عرصہ وہاں پہ میں نے کام کیا مجھے وہاں پہ بھی لگا کہ نہیں یار دال روٹی تو چل سکتی ہے لیکن پرمننٹ میں اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر پا رہا تو میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا پھر میں نے دوبارہ بٹھے کی طرف آیا دوبارہ بٹھے کے اوپر کیونکہ کرزدار ہو چکا تھا کرزیں چڑھ چکے تھے بٹھوں کے اوپر مزدوریاں کی پھر بھی مطلب وہ سکون حاصل نہیں ہوا پھر دوہزار بارہ وہ سال ہے جب سمجھیں کہ میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا آپ آج شروع کرتے ہو اور کل آکے پوچھتے ہو سر ویوز نہیں آرہے سبسکرائبر نہیں آرہے تو ابھی یہاں سے سننا بات اور جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آج پہنچایا یہ سب اس کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے اور کتنے لاکھ میں نے کمائے یہ ابھی آپ نے سننا ہے دوہزار بارہ میں یوٹیوب میں نے دیکھی کہ میں سکرول کرتے ہوئے میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں کیونکہ میں لکھنا نہیں جانتا تھا میری تعلیمی قابلیت جو نئے لوگ جڑے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں صرف چھے تک میں پڑھا ہوں اس میں صرف مجھے اردو پڑھنا آتی تھی انگلیش کے یہ جو ورڈز ہیں اے بی سی ان کی پہچان بھی نہیں تھی تو پھر میں یوٹیوب کے اوپر آج انگلیش بولتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں تو یہاں پہ دھیان سے باتوں کو سمجھنا پھر میں نے دوہزار بارہ میں مجھے جب تھوڑا تیرہ میں جا کے پتہ چلا کہ یہ جو ہے یوٹیوب پیسے دیتی ہے اینے یہ ویڈیوز نہیں آتی تو میرے ذہن میں بھی یہ جنون آیا کہ یہ تو سب سے ایزی کام ہے کہ ایک ویڈیو بناوں گا اور یوٹیوب سے پیسے کماؤں گا تو کیوں نہ میں بھی اسے سیکھوں پھر کبھی کبھی ڈیس آرٹ ہو جاتا کہ یار یہ تو انگلیش میں ہوتے ہیں سارے تو میں کیسے یہ چیزیں سیکھوں گا تو ایک اپلیکیشن میرے سامنے آتی ہے جس کا نام ہے گوگل ٹرانسلیٹر مجھے پتا چلا کہ میں یہاں پہ اردو لکھوں گا یہ مجھے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے دے گی تو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے کرتے مجھے انگلیش پڑھنا آگئی اور یہ جو عرصہ لگا دوہزار سترہ تک چار پانچ سال یقین کرو کہ ساری ساری رات تو جی نیٹورک ہوا کرتا تھا کہ ایک ویڈیو دو ویڈیو دیکھتے ہوئے ساری رات گزر جاتی تھی تو میں نے حمد نہیں ہاری گوگل ٹرانسلیٹر کا بھرپور میں نے یوز کیا اب باری آئی میرے چینل بنانے کی یہاں سے میری زندگی میں تبدیلی سٹارٹ ہوئی اور آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی دوہزار سترہ میں میں نے ایک کریانہ سٹور چلا رہا تھا بٹھے کے اوپر ٹھیک ہے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے دو چینل کر لیے دونوں کے اوپر میں نے ویڈیوز ڈالی اب بھی وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں دونوں چینلز کے اوپر ہزاروں میں سبسکرائبر آئے اور لکھوں میں ویوز آئے اس ٹائم دس ہزار ویوز کے اوپر چینل مونیٹائز ہو جاتا تھا اب چینل مونیٹائز ہو گیا کم علمی کی وجہ سے کیونکہ پراپر ابھی مجھے انگلیش سمجھنا یہ وہ نہیں آ رہا تھا تو میں جو ہے نا جی میل آئی ڈی دونوں چینل کی بھول گیا جس کی وجہ سے آج تک میں نے ان چینل سے ارننگ نہیں کی اب بھی وہ چینل یوٹیوب پر موجود ہیں تو دو سال میں نے ان دونوں چینل کو ریکاور کرنے میں لگا دیئے کہ ہر کسی کی ویڈیو دیکھتا ریکاور کرنے کی کوشش کرتا نہیں ریکاور ہوئے مجھ سے پھر جب کرونا آیا کرونا کے دوران میں نے ایک چینل بنایا وہ بھی تین چار مہینے میں گروت اس کی سلو تھی لیکن بیوز اچھے آ رہے تھے ٹھیک ہے اب مجھ سے نہ کیا ہوا کہ میں نے پولیسیز ریڈ نہیں کی ہوئی تھی میں نے نیٹ فلیکس کی موویز اٹھائیں اپنے چینل پر لگائیں تین سٹرائٹس پڑھی یوٹیوب نے کہا بھائی اپنا چہرہ دکھاؤ میں نے اپنا چہرہ دکھایا تو انہوں نے مجھے ایک سال کے لیے پورا سنجھے کہ وہ جیسے نہیں ہوتا جیسے اسرار کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ماسک لگا کے آتا تھا تو ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ دوبارہ مجھے چینل کرنے کا یوٹیوب نے موقع نہیں دیا اب فروری دو ہزار بائیس میں میں آیا ہوں اپنا یہ والا چینل سٹارٹ کرنے سب سے پہلے میں نے اپنی پولیسیز کو ریڈ کیا کہ یوٹیوب کی پولیسی کیا کہتی ہے کیونکہ میں چینل اڑوا چکا تھا اس بات میں آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ انسان اگر کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کر سکتا ہے اور کتنے لاکھ میں نے کمائے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دو ہزار بائیس میں جب میں چینل بنانے لگا میرے والدین مجھ سے پہلے ہی تنگ تھے کہ یا تم ہر وقت اس میں لگے رہتے ہو موبائل میں حالانکہ موبائل سے میں نے اور ارننگ کے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے میں فیس بک سے ارننگ کر رہا تھا اس ٹائم فیس بک کی پوسٹوں سے ارننگ کرتا تھا میں تھوڑا بہت مطلب وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا اب پولیسیز میں نے ریڈ کی چینل میں نے بنایا والد محترم والدہ سے کہا پلیس میرے لئے دعا کریں زبردستی ان سے دعا لی انہوں نے کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے لیکن بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو جب میں نے کہا نا کہ جی چینل بنا کے ویڈیو اپلوڈ کروں گا پیسے کماؤں گا تو یقین کرو جو گالیاں مجھے پڑی نا تو آپ کو بھی یقینا پڑتی ہوں گی اور آپ بھی جو نا یہ چیزیں فیس کرتے ہو گئے پھر چینل میں نے بنایا تو میرے مائنڈ میں آپ کے بھی آتا ہے کہ یار کس چیز کا چینل بناوں سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ یار میں لوگوں کو یوٹیوب سکھاؤں گا اچھا تو پھر میرے خیال ذہن میں آیا کہ نہیں یار یوٹیوب سکھانا رونگ آئیڈیا ہوگا ابھی تم یوٹیوب نہ سکھاؤ کوئی اور طرح کا کونٹینٹ اپلوڈ کرو تو سب سے پہلے میں نے فیس بک سے پیسہ کمانے کے ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ جنون تھی جس طریقے سے میں نے کمایا لیکن لوگوں نے رسپانس نہیں دیا کیمرہ ریزلٹ وائس کوالٹی بولنے کا کونفیڈنس بلکل زیرو تھا ٹھیک ہے پہلے جو میرے چینل تھے وہ وائس آور کے چینل تھے اچھا اب مجھے لگا کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ میں غلطی کر رہا ہوں تو میں نے اپنی ہر غلطی کو کور کیا تھم نیل کی تھی کونفیڈنس تھا جو بھی تھا میں نے کور کیا اب بیچ میں جب میرے دس ہزار سبسکرائبر ہوئے ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں دھیان سے سننا میرے دس ہزار سبسکرائبر تھے میری پر ڈے یوٹیوب کی ارننگ پچاس روپے چالیس روپے تھی ٹھیک ہے میں اتنا ڈیس ہارٹ اور ڈی موٹیویٹ ہوا کہ میں یوٹیوب اپنا چینل بیچنا چاہ رہا تھا بیس تیس ہزار روپے میں لیکن پھر بھی میں نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا میں نے کہا کہ جو آ رہا ہے شکر اللہ کا اسی پہ گزارا ہوگا لیکن ایک پلیننگ تھی کہ میں اپنے یاروں کو دوستوں کو کہتا تھا وہ کہتے تھے یار بیچ دو چینل بڑے تمہارے حالات خراب ہیں کسی کو تیس چالیس ہزار کا بیچ دو میں ان کو کہتا تھا کہ یار ایک وقت آئے گا میں یہاں سے پچاس ساٹھ ہزار پہ کماؤں گا تو وہ میرا مزاق اڑاتے تھے کہ نہیں یار تو میں اس کی کمائی دیکھ لی ہے کچھ نہیں ہونے والا میں نے کہا کہ میں ایک دن پروف کر کے دکھاؤں گا چینل چینل مونیٹائز کرایا آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ انپاد ہو نئی یوٹیوب پہ آ سکتے تو میں نے انگلیش گولنا بھی سیکھا ہے پڑنا بھی سیکھا ہے تو جب یہ کر لیا ہے چینل مونیٹائز بھی کر لیا ہے تو اب میں یہاں سے بڑی ارننگ بھی لوں گا تو میرا ایک پلین تھا کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رکھی تھی کہ ارننگ والی ویڈیو وائرل ہوتی ہے میرا پلین تھا کہ جب تک میری فرسٹ ارننگ نہیں آتی تب تک میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میرا چینل آگے جائے گا یا نہیں جائے گا ایک دم سے آپ اوپر نہیں جاتے آپ نے پیچھے کہانی سنی آپ آج چینل بناوگے کل آپ سوچو گے کہ یار یوٹیوب سے مجھے پیسے کیوں نہیں مل رہے تو دیکھو راتوں کو جاگ جاگ کے یقین کرو تین سو سبسکرائبر والے چینل کی بھی ویڈیو مجھے اگر اچھی لگی ہے تو میں نے دیکھی ہے اور نولج حاصل کی ہے جب ارننگ والی میری ویڈیو آئی ٹوٹل میری اٹھائیس ہزار کی ارننگ ہوئی اور مزے کی بات بتاؤں دھیان سے سننا اس ویڈیو نے ستر ہزار بے کی کمائی کی ٹھیک ہے آج ایک سال ہو گیا ہے مجھے یوٹیوب کی کمائی لیتے ہوئے الحمدللہ ٹھیک ہے اب ایک سال میں میں آپ کو بتاؤں کہ پر منت اگر میری ارننگ کا آپ لوگ جیزہ لیں تو الحمدللہ میں ایک لاکھ سے اباب کمارا ہوں اور ان بارہ مہینوں میں چودہ سے پندرہ لاکھ الحمدللہ میں یوٹیوب سے کما چکا ہوں ٹھیک ہے تو ایک دم سے آپ لوگ ایسے نہیں ہو تو میری زندگی سے سکھو کہ ایک بندے نے انپڑ ہے اس نے یوٹیوب سٹارٹ کی ٹھیک ہے ایک بندہ جو کبار کا ٹھیا چلاتا تھا شربت کی ریڈی لگاتا تھا بٹھے پہ مزدوری کرتا تھا اس نے جب یہ ٹھانی کہ میں یوٹیوب سے کماؤں گا تو اس نے کما کے دکھایا تو آپ بھی کما ہوگے غریب اگر اپنا حالات بدلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لکھے دیتا ہوں سیکھے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوگا دھکے اور خواری ہے اور میں آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹ کہتا ہوں کہ یار بیس دن کے اندر سیکھ سکتے ہو اگر آپ کا ذہن صحیح طریقے سے کام کرتا ہے صرف کچھ چیزوں پہ توجہ دو پہلے تھامنیل بنانا سیکھو جب تک اس میں پرفیکٹ نہیں ہوتے ویڈیو اپلوڈ نہ کرو ٹھیک ہے پھر ویڈیو بنانا سیکھو جب تک کونفیڈنس نہیں آتا ویڈیو مت بناو بیس ویڈیو بناو اگر کونفیڈنس والی نہیں ہے رد کر دو اس ٹائم تک ٹرائی کرو جب تک ایک اچھی ویڈیو تیار نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر ایک ٹاپک چوز کرو جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہو رشنہ ہو کم مطلب کہ یونیک سا کونٹنٹ ہو جس کے اوپر گرو کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں چاہے وائس آور کو چاہے ہم لوگ ویڈیو پہلے بناتے ہیں سوچتے بعد میں تب ہی دھکے کھاتے ہیں تو پوری پلیننگ ہوتی ہے جس کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور لاکھوں کمانے کا خواب پورا ہوتا ہے امیر بندے کو کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ آنے کی اپنا نام مقام پیدا کرو غریب بل گیٹس کہتا ہے میں اس کی بات اکثر سنتا تھا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے غریب پیدا ہو کے غریب مر جانا جرم ہے تو اپنے حالات بدلو ہمت مردان مدد خدا اللہ نے تمہیں وہ ذہنی صلاحیت دی ہے کہ تم اپنے حالات بدل سکتے ہو ایک یا دس چینل آپ مونیٹائز کر سکتے ہو اللہ تو کامیاب کرے مل دیں اگلی ویڈیو اللہ حافظ